نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امام آباد ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین بچوں کے معاملے میں کچھ غلطیاں کرتی ہیں کچھ کتاہیاں کرتی ہیں جو بچوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں پہلا یہ ہے کہ بچوں کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا حبکہ بچوں کے عیب بچوں کے سامنے ہی بیان کرنے چاہئے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی المومن مرات المومن مومن مومن کا شیشہ ہے جس طرح شیشہ سمجھاتا ہے دکھا دیتا ہے چکے سے آئینہ میں دینٹ چہرے میں جھوریاں داگ بغیرہ لیکن کسی کو بتاتا نہیں چیختہ نہیں عیب نہیں گنواتا کسی اور کے سامنے نہیں کرتا اس طرح یہ ہر ایک کے لئے حصول ہے میرے نبی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر ایک کے لئے بڑے کے لئے چوٹے کے لئے امیر کے لئے غریب کے لئے مرد کے لئے عورت کے لئے کہ کسی کے سامنے عیب بیان نہ کرو کسی کے اس طرح بچوں کے عیب بھی نہ بیان کریں ہم غلطی کرتے ہیں تو آئیے آج سے ٹیک کر لیجئے کہ بچوں کے عیب کسی اور کے سامنے نہیں صرف بچوں کی اس طرح کیجئے اسی طرح یہ جو ہم خود نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے نیکیاں کروائیں کسی سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے تعاون کروائیں کسی کو کچھ دے نہ ہے تو بچوں کے ہاتھ اسے دلوائیں تو مجھے امید ہے ان کی طبعان طبیعت ان کی نیکی کے بن جائے گی اچھائی کے بن جائے اسی طرح ہم اپنے والدین کی عزت بچوں کے سامنے کریں عدب احترام بچوں کے سامنے کریں اپنے والدین کی خدمت بچوں کے سامنے کریں ہمارے بچے بھی اسی طرح ہوں گے تو یہ اگر کچھ اصول ہیں ان میں سے یہ تین چیزیں ہیں نوجہ امید ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں اگر اس پیغام پر عمل کریں گے یقیناً اس کا اچھا سر ملے گا ان کو خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں